جو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹارگٹ ہے میں اس وڈے میں ہم بات کریں گے جو ہماری ملاقات جی کے احساس بھی کے نیو چیئر میں انصاف سے ہوئی ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ اس وڈے میں ہم ڈسکس کریں گے پہلا جو ہمارا مین فوکس جو تھا وہ ہیلس میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی پوسٹس پہ تھا اور دوسری بات جو کلاس فورت کا جو سیلیکشن لسٹ ابھی پینڈ گئے نا تو اس ریکارڈنگ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور تیسری بات جو ہے اس وڈے میں ہم بات کریں گے جو پوسٹیں 2019 سے پہلے جو ویڈراؤ ہوئی ہیں لیکن کچھ پوسٹیں ایسی تھی جن کی سلیکلسٹ نکل نہیں تھی 400 کے اراؤنڈ ابھی نہیں آئی ہے اس کے ریکارڈنگ میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ انفارمیشن میں بتا دو ہوں گا کہ جو بھی ہم انفارمیشن آپ تک شیئر کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جو ہم نے شیئر آپ سے کی ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کہیں سے انفارمیشن اثنٹک ملتی ہے پہلے ہم ان کو ویریفائی کر کے جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی انفارمیشن میری طرف سے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ تک کوئی غلط انفارمیشن پہنچے اور میں کسی کینڈیڈ کو مسلیڈ یا کوئی بھی ایسی چیز ہیڈن نہیں رکھنا چاہتا جس سے جو ہے آپ پریشان رہے ہیں ٹھیک ہے تو آتے ہیں کچھ ایسے کنڈیڈرز جو ملپ جن کو مرچی لگتے ہوگی ہمارے ویڈیو سے اور ہمیں جو ہے ایسا سکسسر ہمیں جو ہے سکسسر دیکھتے ہوئے جو ہے ان کو جو ہے مرچی لگتے ہوگی تو جن کو کل تک نالج نہیں تھی جن کو کل تک نالج نہیں تھی کیسز کی آج وہ جج بنے ہوئے ہیں اب یہ ہوگا تو یہ ہو یہ کریں گا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو سٹے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ سٹے ہیں ان پوسٹس پہ تب کسی کو پتا نہیں تھا آج آئے ہیں یہاں پہ ایسے کی جج بنے ہوئے ہیں یہ ہو کب ہو ہوگا ٹھیک ہے تو میری طرف سے ہرے میں شہیئے کوش رہے گی میں آپ تک جو ہے ایتھنٹک انفارمیشن اور صحیح انفارمیشن پہنچاؤں ٹھیک ہے اور اور کسی اور کی باتوں میں آ جاؤ گی تو پھر گمراہ اور ہو جاؤ گی ٹھیک ہے تو فائل سکس منٹ سے پہلے جو ہے میں ہیلہ ہتھ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کی سارے بھی جتنی بھی انفارمیشنیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی غلط انفارمیشن نہیں پہنچا رہے تھے بلکل کوئی مسلید نہیں کر رہا ہمیں بلکل بھی ایتھنٹک انفارمیشن ہوتی ہیں اور آپ تک پہنچا ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہم آج کا یہ ویڈیو تو سب سے پہلے ہم ان سے نا چیرمن ساب سے ملے تو پہلے میں بتا دو وہ بہت ہی ینگ دکھ رہے ہیں دیکھنے میں کیسے وہ بہت ہی ینگ مجھے جو میں نے دیکھا وہ جو خال جانگے رہے ہیں اس سے بھی مجھے ینگ لگے تو اچھے ہیں اور فرینڈلی بات بھی اچھے سے کرتے ہیں تو پہلے وہ وہاں پہ نہیں تھے پریزنٹ پھر تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑا تو ملے ہی رہا ہم ان سے اور سب سے پہلے ہمارا یہی پوئنٹ تھا کہ اہلت میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹ ہیں ان کا جو اسٹے ہیں کیا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ سر ہم اہلت میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ایسے ہی کینڈیٹس ہیں پھر ان نے وہاں سے کیس کی ڈیٹیل بتا دی اور یہ کہا کہ آپ کی کیس کی ڈیٹیل ہمیں پہلے سے ہی بتا دی گئی ہے اس پہ ایس اسٹے وغیرہ ہیں تو پہلے بات ان نے یہ کہا کہ بیٹا اس پہ بیسٹے ہیں تو ہم بھی ابھی باؤنڈ ہیں کورٹ کے رگارڈنگ تو ان نے کہا کہ اس پہ ہم نے میٹنگ بھی پرسوں کچھ کی ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ آلٹرنیٹ دیکھا ہے اس کے رگارڈنگ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو شہر ایڈوکیر صاحب سے بھی وہ ملے ہوئے ہیں تو میٹنگ میں تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا دوسری بات یہ کہ ہم لیگل سیکشن میں گئے تو ہم نے کچھ چیزیں وہاں پہ یہ کرنیٹی کنفرم کی اگر ایک کیس ویکٹ ہوتا ہے کہ سارے سیلک لسٹ آئے گی یا باقی کیس ویکٹ ہوں گے تو وہاں سے بلکل بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے ہم آلماسٹ بہت دیر تک وہاں پہ رہیں لیگل سیکشن میں بھی ان سے ایک ایک پوئنٹ بات کیا ہم نے انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ویکٹ ہوگا تو پھر ہم سیلک لسٹ نکالیں گے یا پھر باقی آرٹومیٹک ویکٹ ہوں گے بلکہ ایسا ہے کہ اگر سیونٹین یا ٹونٹی تھرڈ کچھ ہلال بٹ کی ہیرنگ جائنے ہونے والے ہیں یا سیونٹین کو تارک زیوانی جس میں وہ سات پیٹیشنر ابھی بھی ہیں اگر وہ کمپلیٹلی ڈسپوز ہوتا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرے گا باقی کیس کو ڈسپوز ہونے میں بس یہی مین مسئلہ ہے باقی ایسا نہیں ہے کہ تارک زیوانی ختم ہوگا تو پھر یہ ہوگا کیونکہ وہ آرڈی ڈسپوز ہے اور دوسری بات جو یہ آپ کو بولے گا کہ تارک زیوانی کیس ختم ہوگا تو لسٹ آئے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ اس پہ ابھی ڈبل بنچ کی طرف سے میں نے آرڈی ویڈیوز میں بتا دیا ہے وہ کیس ڈبل بنچ میں گیا تھا وہاں سے ڈبل بنچ کا یہ آرڈر جے کیس بھی کو بولا گیا کہ آپ اکورڈنٹ لاچ چلیں اور سلیکل نیسٹ تب تک نہ نکالیں جب تک کیٹ میں موڈیفائی آئے کیٹ جو ہے سلیکل نیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کی تارک زیوانی پہ ہی نکلے گا تو کوئی ایک ایسا کیس جو کمپلیٹلی کمپلیٹلی ڈیسپوز آف ہوتا ہے یعنی جس میں ریزرویشن نہ رہیں وہ آرڈر جو ہلب کرے گا باقے کیس کو ویکٹ کروانے میں بس یہ جو ہے ہم نے لیکل سیکشن ویڈ سے بھی وہاں پہ کنفرم کیا اب ہلال بٹ کا جو کیس ہے نا ہلال بٹ کا جو کیس ہے جس کی ہے اگست دس اگست کو ہونے والے کے نا ہیرنگ تو اس کا ابھی جو ہے ٹونٹی تھرڈ میں فارس سٹے ویکیشن ٹھیک ہے سٹے ویکیشن کے لیے جو ہے اس کی ہیرنگ ہونے جارے اب سٹے ویکیشن کیا ہوتا یہ یہ ہوتا کی جو آپ کا مین کیس ہے ٹھیک ہے فائل سکس پورس کے جو مین کیس ہے مطلب وہ وہاں ہی رہے گا لیکن فلال آپ کی سلیکل نیسٹ کو پروسیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں سٹے ویکیشن تو اس کی ہیرنگ ٹونٹی تھرڈ ہونے جارہی ہے چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ کی گورنمنٹ وکیل نے جو ہے ایم ایٹالی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی ہیرنگ میں ابھی دکھاؤں گا ٹونٹی تھرڈ ہے ٹونٹی تھرڈ میں ہونے جارہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا کلاس پورٹ کا ایشو ٹھیک ہے ان کو جو ہے پروزنل لسٹ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے آیا اب پھر نیا ابھی اور آنے والا ہے تو ابھی نہیں آرہا کیا مسئلہ ہے کہ اب ایکچرل چیئرمن سر نہیں آئے نا ان کو جو ہے ان کو جو ہے اورنے تھری ڈیز ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کل کل سے وہ شاید وہاں پہ یہاں سر نگرم نہیں پریزنٹ ہوں گے کچھ ڈیز تک کے بعد جو ہے وہ پھر پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان سے ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں خالی جائنگیر صاحب نے ساری چیزیں وہاں پہ ان سے ڈسکس کی ہوئے ہیں آرہی میں نے پریز ریلیز بتایا تھا آپ لوگوں کو تو اس میں کلاس فورت کا بھی یہ ایشو ہے نا تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا آلموسٹ مجھے جو ہے ٹو ویکس ٹو ویکس کے بعد یہ جو ہے آپ کی اس لئے یہ جو ہے نا لسٹ آنے کی چانسز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی وہ ان کو تھوڑا سا جو ہے چارے سمالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ویک ٹو ویکس میں جو ہے آپ کے جو ہے یہ نا لسٹ آنے کی چانسز ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ نا اکاؤنٹ ایسو سٹینٹ کا بھی جو ہے اگزام جو ہے آیا نا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن لسٹ ایسو سٹینٹ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے وہ کام کرنا سٹینٹ کیا ہے انہوں نے تو ویک ٹو ویکس تک جو ہے آپ کی اس لئے لسٹ آنے کی چانسز ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات 2019 سے پہلے پوسٹیں ڈراؤ ہوئی تھی کچھ پوسٹ ایسی تھی جن پر جو ہے آہ کچھ فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ شاید پوسٹ شاید ان کا لسٹ آنے والا تھا ابھی نہیں آیا میں کلیرل ایک چیز بتا دوں ابھی تو چیئرمنس وہاں پہ ہے نہیں کیونکہ مجھے اگر کس نے ریمائنڈ کرویا ہوتا تو میں وہاں سے ان سے پوچھ لیتا تو آپ وہاں پہ جے کیسز بھی ضرور وزٹ کریں اس ریگارڈنگ اور ان سے اس بارے میں ضرور بات کریں ہو سکتا ہے مٹنگ میں اس بارے میں میں ڈسکس کیا گیا ہو اور آنے والے ڈیز میں جو ہے ان کی ان پوسٹس کی بھی نکال لیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ پہلے وہاں پہ وزٹ کریں ان سے اس بارے میں پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس ریگارڈنگ جو ہے ہم نے ان سے اچھے سے بات نہیں کی ہے تو بیٹر ہے کہ جو بھی کینڈیٹس ہیں نا 2019 کی جو ملتب لسٹ آنے والی تھی آپ وزٹ کریں وہاں پہ اور ان سے اس بارے میں بات ضرور کریں ٹھیک ہے چلو آج میں اب دکھاؤں گا وہ پکچر جو جے کیس بھی سے ہمارے ملاقات ہوئی ہیں اور جو ایڈمنز کی پورے ٹیم حیرت میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو پچھلے سکس منت سے ان کیسز کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی پکچر بھی دکھاؤں گا اور اب کوئی اور کہے گا کہ ہم یہ کہیں ہم وہ کریں گے تو ہم نے یہ کیا وہ کیا ٹھیک ہے جن کو کل تک پتہ نہیں تھا نا پوسٹ سے یہ سٹیک ہے ریگارڈنگ آج وہ جیج بنے ہوئے ہیں تو میں ابھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے پچھلے سکس منت سے جو ہے ورک کر رہے ہیں ان پوسٹ پہ یہ ہے وہاں پہ راج شرما کی چیمبر ٹھیک ہے وہاں پہ فون ایلو ایکچلی ہے نہیں تو ہم نے پھر اٹھایا تھا یہ پکچر بھی تو یہ ہے ان کا چیمبر ان سے ہم ملے تھے کل ہی ملے تھے ٹھیک ہے اور یہ رہی ہے آپ کی ایڈمنز کی پورے ٹیم جو ورک کر رہے ہیں حیرت میڈیکل پوسٹ پہ ٹھیک ہے جو پچھلے سکس منت سے جو ہے ورک کر رہے ہیں ان پہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ ایڈوکیٹ نے یہ ای میں ڈالی ہے تو اس کی نیکس ڈیٹ آپ دیکھ لیں 23rd کو ہے اور آپ کی جو یہ نا گورنمنٹ ایڈوکیٹ بکرم سنگ ہے ٹھیک ہے ویکیشن آف سٹی کے لئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ